ہاں سوال میکم دوستو کیسے ہیں اب سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں کے خیریر سے ہوں کے میرے نام زہیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک این ٹاک یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوروڈرڈرہ کے اندر پینافلیکس دیزائن کرنا سیکھیں گے پینافلیکس دیزائن کرنے کے سب سے اہم چیز ہے کوروڈرڈرہ کا سوفٹر اس کا کوئی بھی ورشن ہو سکتا ہے میں اس ویڈیو میں کوروڈرہ 11 یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے ایڈ کے اندر یا پینافلیکس کے اندر اردو لکھنی ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا ان پیج کا سوفٹر اگر آپ نے اردو نہیں لکھنے سے انگریش میں بنانا ہے تو آپ کو ان پیج کی بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو فرینڈز جو میں بنانا فلیکس بنا رہا ہوں اس میں میں نے اردو لکھنی ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں نے لکھے ہوئی ہے ان پیج کی اندر تو وہ میں نے اوپن کر لکھنی کی ہوں کہ اگر آپ کو روڈرہ میں ڈیزائن بناتے ہیں تو آپ کو ان پیج سب سے پہلے اوپن کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو اردو پہل لکھنے پڑے گی اور کو روڈرہ کو آپ نے سیکنٹ پر اوپن کرنا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کولڑا بھی اوپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے نیو گرافک پر کلک کرنا ہے اور یہ ہمارے پار کنویس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پیج کا سائز جہاں سے چین کرنے ہے اے فور کر دیں کیونکہ سنڈر پیج کا سائز ہو جائے اس لیے میں نے یہ رکھا ہے اس کے بعد آپ نے جس سائز کا بینر بنانا ہے یا پینا فلکس بنانا اس آنٹک اپنا ایک اینویس بنا لیتے ہیں تو میں یہاں سے ٹول بار میں جاتا ہوں اور ٹول بار پر میں کلک کرتا ہوں ریکٹینگل ٹول ایف سکس کمارڈ اس کی کلک کیا یہاں پہ اس کو ڈریک کر لیا تو اب اپنا سائز سائٹ کر لیتے ہیں کہ سائز میں بنانا ہے یہاں سے یونٹ ہم نے چین کی فیٹ میں اس کو کر دیا یہ فیٹ آ گیا اس کے بعد ہم نے اس کی اوپر کلک کیا اور میں نے بیسکلی تین بے تین کا بنانا ہے تو یہاں سے تین اس کی ہائٹ کی اور تین اس کی وٹت کی تو یہ ہمارا تین بے تین کا پینا فرس کے سائز کا بن گیا ایک کینوز دوستو اس کے بعد جب باقی ہم نے ڈیزائننگ کرنی اپنے وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی اوپر ایک بیگرونڈ لگا لیتا ہوں کنٹرول آئی پریس کیا امپورٹ کی کمانڈ ہے بیگرونڈ میں نے رکھا ہوگا اپنے پاس اس کو اوپن کیا یہاں میں بیگرونڈ لگا لیا اس کو فل سکرین پر کیا اس کا سائز تھوڑا ری سائز کیا اس کے مطابق اور میں نے پاور کلپ سے اس میں یہ فکس کرنا ہے اس کو فل سکرین پر کر لیا یہاں پہ یہاں پہ اس کو رکھا ہے اس کے بعد افیکٹ میں گیا افیکٹ میں گیا یہاں پہ پلیس انسائیڈ کونٹینر پہ کلک کیا ایرو دل اکیس میں یہ فکس ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ در جانا ہے پاور کلپ میں ایڈٹ کنٹینٹ ٹینڈ میں جانا ہے اس کو ادھر تھوڑا کر کے سیٹ کر کے بلکہ ٹریک ٹینگل کے یہاں سے اس کو فنش دس لیول کر دیں اس کے میں نے اس کا ایک بیگرونڈ بھی لگا دیا اس کے بعد میں اس کے پر باقی چیزیں اور لگا لیتا ہوں اور ڈیزنی جو کرنی ہوں وہ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوسرے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو میں نے کس سائز تھوڑا سا ری سائز کر لیا تھا کیونکہ چین پانچ بائی تین کا بنا لیا تھا کیونکہ مجھے ڈیزائنی اچھا نہیں لگ رہا تھا سائز وائز ٹھیک ہے اس لئے میں نے کس سائز جو ہے نا وہ چین کر لیا اور اس کے بعد دوسری جو میں اس کے بعد میں چین کیا ہے کہ ہاں پر ایک اور شیپ بنائیا اس کو یہاں سے کرب کر دی کرکا طریقہ میں آپific بتا دیٹا ہوں یہاں سے میں نے فارضا پر یہ شیپ بنائیا اس میں کو کربف لا فiencies کیا اور یہاں پہ یہ شیپ ٹو میں یہاں پہ کلک کیا اس چشکہ پہใหcher sin HAS بھی کن رب Mmyลuw کو کرل سکتے ہیں اس کے بعد ایک دارد سب آن جائے گا اس کے بعد جہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دو وہ ڈاٹ آ جائیں گے ادھر سے آپ نے اس کو موو کرنا ہے تو وہ آپ ایزیلی اس کو موو کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ میں نے بیسیکلی ایک کارف کا ڈیزائن بنایا ہے اس کے بعد دوستو میں نے یہاں پہ ایک بار لگا دی مطلب ایک پٹی لگا دیا جہاں پہ میں نے اڈرس وغیرہ کچھ اور چیزیں لکھنی ہے مطلب جگہ بنا دی اس کے بعد اس کے اوپر جو اردو لکھنی ہے وہ میں امپورٹ کر لیتا ہوں اس کے لیے میں نے اس کے بعد پہ گیا جہاں پہ واپس گیا اردو پہ نے پہلے کی لکھی ہوئی اس کے بعد ایرو پہ کلک کیا سینٹر میں کلک کیا تو یہ اس کو سارے مطلب چاروں کونوں سے اس کو یہ سیلیکٹ کر دے گا اس کے بعد ایڈٹ پہ کلک کریں یہاں سے کاپی پہ جائیں کورا ڈرا اوپن کریں ایڈٹ میں جائیں کورا ڈرا کے ایڈٹ میں اور یہاں سے پیسٹ کر دیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں آپ اردو اس طرح پیسٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ اس کو ری سائز کر لیں اردو کو بڑے سائز میں آری اس کو آپ نے تھوڑا سا ری سائز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر دیں پھر ٹین ٹین کر دیں اس کو ٹین ٹین تو یہ اس طرح اردو ہماری ری سائز ہو گئی ہے اس کے مطابق تو اس طرح ہم نے اردو بھی امپورٹ کر لی ہے آپ اس کے اوپر اپنے جو باقی ڈزائن بنانا ہے اردو سیٹ کرنی ہے تو وہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو جیسا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کو میں نے امپورٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کو انگرپ کر کے مختلف طرح کے پیس میں نے کجدر اللہ لگانے لگا رہا ہوں جیسا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا میںassociے میں نے لگا لیا باقی ایس کی اوپر اردو کے لگاتی ہیں چیزیں اور جو ڈیزائن کرنا وہ ہم ساست کر لیتے ہیں اس کے بعد جیسا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کو میں نے کجدر جو پیسڑا لگا لگا لیتا ہوں اس کے بعد دوستو جو میں نے گرین جگہ چھوڑی تھی جہاں پہ میں نے پکچر لگانی ہے وہ پکچر لگا لیتا ہوں اس کے لیے میں یہاں پہ جاتا ہوں در ساکر کنویس پہ کنٹرول آئی پریس کیا پورٹ کی کمانڈ ہے اس پکچر میں نکال کے رکھی ہیں یہ دو پکچر لگانی ہے ان میں سے یہ مشین والی پکچر پرنٹنگ والی اس کو میں یہاں پہ ڈریک کرتا ہوں اس کو تھوڑا ری سائز کر لیتا ہوں ری سائز کیا اس کو اس کو اس میں لگانا میں نے بیسیکلی بازر کے اندر تو اس میں لگا لیتا ہوں اس کو select کیا effect میں گیا اور powerclip پہ گیا اور place inside container پہ کلک کیا اور یہاں پہ اس کو paste کر دیا ملتابع اس کو drag کر دیا اس کو یہاں پہ send کر دیا اس کے بعد effect میں جاتا ہوں دوبارہ powerclip edit container پہ گیا اس کو ادھر اوپر تک لے جاتا ہوں اس کو تھوڑا سا مزید ری سائز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو آپشن آرہی ہے یہ ٹول آرہا ہے انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول اس کی اوپر کلک کیا اس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ وہ اس طرح لگے کہ دو پکچر آپس میں مرج ہو گئی ہیں یہ تھوڑی سی مرج ہو چکی ہے اس کو دوبارہ فیکٹ میں گیا پاور کلپ فنش اس لیول یہاں پہ کر کے اس کو فنش کر دیا اسی طرح میں دوسری پکچر بھی اس میں ایڈ کر لیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے باقی پکچر بھی جو اس کے اندر لگانی تھی وہ لگا دی ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں تھوڑی بہت ایڈٹنگ کرنی ہے تھوڑی بہت اس کی سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی ہم کر کے اس کو اس کے بعد سیو کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیٹنگ ہم نے کرنی تھی جو ریزائن میں ہم نے چینجز کرنی تھی وہ ساری کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کا بطریقہ آپ کو بتا جاتا ہوں فائل پر کلک کریں ایکسپورٹ پہ جائیں اور یہاں سے آپ نے فائل کا نام دینا ہے یہاں سے کوئی بھی آپ فارمنٹ چوز کر لیں اس میں آپ کی فائل سیو ہو جائے گی میں آپ کو سارے فارمنٹ دکھا جاؤں پی ایس ٹی بھی یہاں سے بناتا ہے آپ مزید فارمنٹ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اسی کو پی ڈی ایف میں چھے سیو کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں ویلٹ این آکشن موجود ہے فائل پر کلک کریں یہ پبلش ٹو پی ڈی ایف پر کلک کریں اور آپ کی یہ فائل پی ڈی ایف میں بن جائے گی میں نے آل ریڈی اس کا جی پی جی بنا کے رکھی ہوئی ہے اسی طرح سے ایکسپورٹ سے بنائی تھی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پر کلک کریں اور ویو پر جائیں تو یہ آپ کو فل سکرین پر دکھا دیتا ہوں یہ فل سکرین پیس کا پریویو آ رہا ہے یہ میں نے اسی طرح جی پی جیس کی بنا کے رکھی ہوئی تھی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی سرکلیٹڈ ویڈیوز اور ٹیٹوریل ویڈیوز کے لیے ہماری چینل ٹیک ان ٹیک کو لائک شیئر کومیٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ